اسلام علیکم دوستو جوزات کی طرف سے گیر ملکی لوگوں کے لیے کافی ساری جانکاری آئی ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو سورو سے لے کے آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ کو مل سکے تو سب سے پہلے یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا سب سے پہلی خبر آئی ہے اقامے کو رینول کے بارے میں اقامہ تزدید کے بارے میں تو دیکھیں یہاں پر کافی لوگ کمنٹ بھی کرتے تھے اس کے بارے میں لیکن جوزات نے ہاں پر آج اس کے بارے میں جواب دے دیا ہے اور یہاں پر یہ بتایا ہے اگر آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہے تو آپ کے اقامے کو بھی رینول نہیں کیا جائے گا تو اسیچ کا سب ہی لوگ خیال رکھیں اگر آپ سعودیر اپکندر موجود ہیں تو اگر آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا ہے تو آپ کا اقامہ بھی تزدید نہیں ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو اپنا پاسپورٹ رینول کرانا ہوگا اور اس کے بعد ہی آپ کا اقامہ رینول ہو سکتا ہے اس کے لئے خبر سعودیر ٹرافک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آئی ہے ان نئے لوگوں کے لیے جو لوگ ڈرائیور ویزا پہ آتے ہیں سعودیر اپ کام کرنے کے لیے ڈرائیونگ کرنے کے لیے چاہے آپ فیملی ڈرائیور ہیں یا کسی کمپنی میں آپ ڈرائیونگ کی جو پر آئی ہیں تو دیکھیں آپ پر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے ملک کے لائسنس پہ یعنی چاہے آپ انڈیا سے آ رہے ہیں پاکستان سا رہے ہیں کسی بھی ملک سا رہے ہیں تو اسی لائسنس پہ آپ سعودیر اپ کندر تین مہینے تک ڈرائیونگ کر سکتے ہیں لیکن شرط یہاں پر یہی بتائی ہے جو آپ کے پاس میں اپنے ملک کا لائسنس ہے اس کو ریجسٹرڈ ادارے سے ترجمہ کرانا ہوگا یعنی جو لائسنس ہے اس کو عربی میں ترجمہ کرا کے اپنے پاس میں رکھنا ہوگا اور ایک اور بات یہاں پر یہ کہی گئی ہے جس کیٹیگری کا آپ کا لائسنس ہوگا اسی کیٹیگری کے حساب سے آپ یہاں پہ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں مان لیچے چھوٹی گاڑی کا لائسنس ہے آپ کے پاس میں یا بڑی ٹریلہ یا ٹرک وغیرہ چلانے کا لائسنس ہے تو اسی حساب سے آپ یہاں پہ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک خبر سعودیر اپ کندر گھرے لو ورکر کے بارے میں آئی ہے یعنی ڈومیسٹک ورکر کے بارے میں آئی ہے یہ ایک ٹرائل بیسس پہ ہے یعنی ایک تجرباتی جو ہے رکھا گیا ہے یہ جو ہے لازمی نہیں ہے یعنی اگر کوئی کفیل چاہے اپنے ورکر کا کونٹریکٹ انسورنس کرانا تو وہ کرا سکتا ہے یعنی اس میں کافی ساری فیسلیٹی کفیل کو اور ورکر کو ملے گی لیکن اگر کوئی کفیل یا ورکر جو ہے نہیں چاہتا ہے یہ انسورنس کرانا تو وہ نہ کرائے تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے اور اس کے علاوہ ایک خبر سعودی منسٹری او ویمن سورٹس اور سوسل ڈیولیمنٹس کی طرف سے آئی ہے ابر یہ بتایا گیا ہے سعودی رکھ کے اندر جو ورکر کام کرتے ہیں تو جو ان کی چھٹی ہوتی ہے یا اس کے علاوہ مان لیجی حبتے میں ایک چھٹی ہوتی ہے یا اس کے علاوہ دن میں جو لنچ ٹائم ہوتا ہے بریک ٹائم ہوتا ہے تو ان سبھی ٹائم میں کفیل کا یا کمپنی کا کوئی بھی ادھیکار اس ورکر کے اوپن نہیں رہتا ہے یہ جو ٹائم ہوتا ہے ورکر کا خود کا ٹائم ہوتا ہے اگر مان لیجیے مثلا یہ ورکر اس ٹائم پر کہیں آنا جانا چاہتا ہے یا ریسٹ کرنا چاہتا ہے یا کوئی اور ایکٹویٹی کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ بلکل کر سکتا ہے اس ٹائم پر کوئی بھی کفیل یا کمپنی آپ کے اوپر کوئی بھی ادھیکار نہیں جتا سکتا اس کے علاوہ ایک خبر منسٹری آف انٹیریٹ کی طرف سے آئی ہے انہوں نے ٹویٹ کر کے یہاں پر بتایا ہے کہ اس ہفتے سولہ ہجار سات سو اکیاسی ایسے گیر ملکی گرفتار ہوئے ہیں جن کے پاس اکامہ موجود نہیں تھا یا حروب لگا ہوا تھا یا بھا کر کام کر رہے تھے یا ان کے اکامے میں جو کام لکھا ہوا تھا وہ دوسرا کام کر رہے تھے تو ان سبھی لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اب ان کے اوپر پینلٹی لگے گی جیل کی سجائے ہوں گی اور اس کے بعد ان کو یہاں سے ڈپورٹ کر دیا جائے گا اور یہ لوگ کبھی بھی نئے برکوزہ پہ سعودیرب نہیں آ سکیں گے اس کے علاوہ یہاں پر ایک ویڈیو آپ کو دکھانا چاہوں گا سعودیرب کے اندر فوٹبول کا میچ ہو رہا تھا اور وہاں پر ٹڈڈی دل نے حملہ کر دیا ہے جہاں پر بہت لوگوں نے اپنی کرسیاں چھوڑ دی لیکن پھر بھی ان کے کپلوں پر اور رمال پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ مقدار میں ٹڈڈیاں بیٹھی ہوئی ہیں پر اس میٹر کو انٹرنیشنل میڈیا پر خوب اوشالہ جا رہا ہے اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ سعودیرب کے اندر میچ ہو رہا تھا لیکن جو میچ کے انتظامیاں ہیں انہوں نے کوئی بھی انتظام نہیں کرا اور یہ ٹڈڈیاں یہاں پر آ گئی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو اور اگریکلچر کو نقصان ہوگا نہ تو انسانوں کو اور نہ ہی جو زراعت ہے اگریکلچر ہے اس کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہے لیکن پھر بھی جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کو بہت ہی بڑا چڑھا کر کے بتا رہے ہیں کہ سعودیرب کے اندر جو ڈونیشن پروگرام لانچ کیا گیا تھا تو اس میں ابھی تک لگ بھگ 6,77,000 لوگوں نے ڈونیشن دی ہے ابھی تک اس میں 238 ملین ریال جمع ہو چکے ہیں ترکی اور سیریا میں جو زلزل آیا تھا ان لوگوں کی مدد کے لئے اس کے لئے یہاں پر ایک بار خبر آپ کو بتانا چاہوں گا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ترکی میں بہت ہی خطرناک بکم بایا تھا جس کی وجہ سے ابھی بھی لوگ ملوے کے اندر دبے ہوئے ہیں جہاں تک یعنی لوگوں کے بھی پہنچ نہیں ہے یا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ لوگ یہاں پر ہیں یا نہیں ہیں تو اسی کو دیکھتے ہوئے ترکی کے اندر ٹرین چوہیں جو یہ چھوڑے جا رہے ہیں اور ان چوہوں کے اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں مائکرو فون بھی لگا ہوا ہے اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ان چوہوں کو پوری طریقے سے ٹریننگ دی گئی ہے اور اگر مالی یہ کسی انسان کو دیکھتے ہیں اندر جانے کے بعد تو کیمرے میں جو باہر موجود ہے وہ بندہ اس کو دیکھ لے گا اور اپنی وہ باچیت بھی وہاں پر کر سکتا ہے اس کے علاوہ ترکی میں ایک لڑکی کو بچائے گیا ہے جو کہ چھے دن سے ملبے کے اندر دبی ہوئی تھی الحمدللہ تو دیکھیں یہ ہے اللہ کی قدرت کا کرشمہ اللہ تعالی جسے جندگی دینا چاہے اس کو جندگی دے دے اور جسے موت دینا چاہے اس کو موت دے دے تو آپ سبھی لوگوں سے گجارش ہے کہ آپ لوگ سیریا اور ترکی کے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں جو زلزلے کی وجہ سے اندر دبے ہوئے ہیں یا بیمار ہیں اور جو لوگ یعنی دنیا سے گجر گئے ہیں اللہ تعالی ان کی بھی مقفرت فرمائے تو یہ کوئی ضروری جانگاری دی کوئی ضروری خبری دی میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ گیرم ان کی جو ریلیٹڈ جو بھی بڑی خبر آتی ہیں چینل پر میں لے کے آتا رہتا ہوں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ